ایم ٹی وی نیوز مطالبہ کیا کہ وہ ان ٹیکسوں پر نوٹس لے مزید تفصیل کے لیے چلتے ہیں سرگودہ جہاں فرنیچر مارکیٹ میں ہمارے نمائندہ محمد بلال موجود ہیں جی محمد بلال جی بالکل ایف بی آر کی جانب سے فرنیچر کی دکانوں کو سیل کرنے اور زیادہ کے خلاف آئی فرنیچر اسوسییشن سرگودہ جو ہے وہ سراپہ اتجاجہ اور دکانیں مکمل طور پر جو ہے بند کی ہوئی ہیں اور یہاں پر انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے اس وقت ہمارے ساتھ یہاں فرنیچر اسوسییشن کے صدر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ مزید وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں یہ بلکل جو یہ سیل ٹیکس کے حوالے سے دکانیں سیل کر گئی ہیں یہ بڑا ظالمانہ ٹیکس ہے یہ ہم گورنمنٹ کو ٹیکس دینا چاہتے ہیں یہ ہم مسلمان ہیں اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں ہم ٹیکس دیں گے تو یہ ملک چلے گا اس کا نظام چلے گا لیکن ہم جس طریقے سے ٹیکس دینا چاہتے ہیں حکومت ہمیں حراسہ کر کے ٹیکس لینے چاہتے ہیں یہ بڑی زیادتی کی بات ہے ہم چاہتے ہیں پیار اور محبت سے بلکل اخلاق کے دائرے کے اندر رہے گے جو ہم پہ جائز ٹیکس بنتا ہے وہ لیں گن پوائنٹ پہ ظالمانہ ہمیں ڈرا دمک آگے ہمیں دوسرے ملک کا شہری ثابت کر کے ٹیکس نہ لیں ہم پہ ظلم نہ کریں میربانی کریں ہمیں پاکستانی رہنے نہیں ہمیں اپنی آدمی رہنے لیں جو ظالمانہ پلیسی ایک حکومت کی ہے اور ایک ظالمانہ پلیسی ادھر جو چیف اور جو افسران بالا ایف بی آر کے آئے ہوئے ہیں انہوں نے بنائی ہوئی ہے انہوں نے اپنے گھر کا قانون بنایا ہے کہ ہم اپنی شہنشاعت کے اور اپنی بادشاعت کے مطابق سیل کریں گے ہم کسی قانون کو نہیں مانتے نہ یہ کوئی سیلنگ نوٹس دیتے ہیں نہ کچھ سیلنگ آرڈر دیتے ہیں اور بلا وجہ نہ کوئی یہ ریسیونگ لیتے ہیں یہاں پر موقع پر اور نہ کسی مالک کا پوچھتے ہیں نہ کسی منیجر کا پوچھتے ہیں اپنی برزی سے تعلی لگا کے چلے جاتے ہیں جو کہ انتہائی غیر قانونی ہے اور یہ تھجیاں اڑائی جاتی ہیں یہاں پر قانونی آپ میں ان کی بات سنی ہے کہ ایف بی آر کی ظالمانہ پلیسیاں جو بنا بتائے جو ہے یہاں پر دکانے جو ہیں وہ سیل کر دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے آج یہ سراپا اتجاج ہے ان کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے تب تک اتجاج کا سلسہ اسی طرح ہی جاری رہے گا کیونکہ ایف بی آر جو ہے رقبے کے بنیاد پر یہاں پر جو ہے ٹیکسز لگا رہا ہے جو ہماری پہنچ سے بھی زیادہ دور ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے تب تک ہم اتجاج کا سلسہ اسی طرح ہی ہے اور ہرطال کا سلسل اسی طرح بھی جاری رکھیں گے جی